بسم اللہ الرحمن الرحیم فیل بلینک سیل یعنی کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے اگر ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس سکرین پر ڈیٹا موجود ہے کہ فرسٹ کولم ہمارے پاس ہے سٹڈین کلاس سیکشن اینڈ سٹوڈنٹ نیم اب ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون سے سٹوڈنٹس کون سے سیکشن اور کون سی کلاس میں ہیں تو اگر یہاں پر ایک ہی کلاس اور سیکشن اگر آپ کو سٹوڈنٹس کو اسائن کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس سب سے ایزی ٹیکنک جو میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کہ ہم اپنے جو بلینک سیل کو فیل کیسے کریں گے اپنے سیم ٹیٹا سے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر اپنے سیلس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس طریقے سے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کام کرنا ہے فائنڈ اینڈ سیلیکٹ والے فنکشن میں چلے جانا ہے یہاں سے آپ کے پاس اپشن آئے گا گو ٹو کا اپشن آئے گا گو ٹو کے فنکشن پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر گو ٹو کا فنکشن آ جائے گا اور اس فنکشن میں آپ جائیں گے سپیشل کے اندر تو جیسی آپ سپیشل کے اندر کلک کریں گے تو آپ کے پاس گو ٹو سپیشل کی جو سکرین ہے وہ آن ہو جائے گی اب یہ سکرین ہم ڈائریکلی یہاں سے بھی آن کر سکتے ہیں کہ فائنڈ اینڈ سیلیکٹ اپشن میں جا کر ڈائریکلی گو ٹو سپیشل پر ہم کلک کر سکتے ہیں تو ہم ڈائریکلی گو ٹو سپیشل میں ایڈ ہو جائیں گے اس طریقے سے اینٹر ہو جائیں گے اس طرح ہمارے پاس کی شوٹ کی بھی ہے کنٹرول جی کنٹرول جی جب ہ یہاں سے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ کے پاس بہت سارے فنکشنز ہوں گے تو آپ نے یہاں پر blank cells والے پر چیک لگانا ہے اور اس کو آپ نے ok کر دینا ہے اب اس کو ok کرنے سے کیا کام ہوگا کہ آپ کی جتنے بھی blank cell ہوں گے صرف ان کی selection ہو جائے گی باقی جو آپ کا data ہوگا ان کو select نہیں کرے گا تو اب یہاں پر آپ کیا کام کریں گے آپ نے یہاں equal to press کرنا ہے اور equal کے بعد آپ نے اوپر والے اپنا ڈیٹا کو select کرنا ہے اور یہاں پر اب آپ enter نہیں کریں گے آپ نے control enter کرنا ہے تو جیسی آپ enter کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ automatically paste ہو جائے گا یعنی کہ اگر ہم اپنے ڈیٹا کو check کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دو student class 6 میں ہیں لیکن section ہم کا A ہے اس طرح اگر ہم اپنے complete table میں جاتے ہیں تو یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چار students ہمارے grade 6 کے ہیں یعنی class 6 کے ہیں لیکن دو students ہمارے section A میں ہیں اور دو students ہمارے section B میں ہیں اسی طریقے سے ہم اپنا 7 class کا record دیکھیں گے تو ایک student ہمارے پاس section B میں ہیں اور دو ہمارے پاس section A میں ہیں اسی طریقے سے اگر ہم class H کی بات کرتے ہیں تو class H کے record کے اندر ہمارے پاس data میں دو student section A دو student section B اور fourth student section C میں تو کتنا time آپ کا لگا بہت easy simple technique سے ہم نے یہ جو technique تھی tricks تھی وہ ہم نے perform کر لیے اب یہاں پر ہم کیا کام کریں گے اگر ہم اپنے table سے کوئی بھی یعنی کہ اس والے cell کو اگر ہم کرتے ہیں delete یعنی کہ اگر اس کا session اگر change کرنا پڑی ہے تو delete کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو نیچے والا جو cell ہوگا وہ بھی delete ہو جائے گا کیونکہ آپ نے یہ apply کیا ہوئے ہیں جو بھی آپ نے section لکھا ہوئے ہیں یہ آپ نے formula کی مدد سے کیا ہوئے ہیں یہ کام تو formula کی مدد سے کام کیا ہوگا کہ آپ کا جب بھی data change کریں گے تو وہ نیچے والے سارے اپنے آپ ہی zero یا blank ہو جائیں گے تو اس کے لیے ہم کیا کام کرتے ہیں again آپ اپنے cells کو select کر لیں اور آپ نے یہاں سے copy کر لینا ہے data کو data کو copy کرنے کے بعد right click کرنا ہے اور paste special میں enter ہونا ہے paste special میں enter ہونے کے بعد value پہ بھی آپ یہاں سے سارے options ہیں وہی option ہم paste special میں نظر رہیں گے تو ہم paste special میں چلے جاتے ہیں اور یہاں سے ہم کیا کام کرتے ہیں values پہ چیک لہا دیں گے اور اس کو ہم کر دیں گے ok ok کرنے کے بعد یہاں میں double click کر لیتا ہوں تاکہ selection میری سپرے کے remove ہو جائے تو اب دیکھیں اب آپ کے پاس یہ formula condition نہیں رہی یہ اب آپ کی values بن گئی ہے اب اگر میں اس کو delete کروں گا تو دیکھیں اب آپ کا جو data ہوگا وہ as it is رہے گا اب ہم کسی بھی cells میں اگر اپنا data change کرنا چاہیں تو ہم easily change کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری fill blank cell کی class کہ ہم نے کیسے fill blank cell کی مدد سے ہم نے technique سے جو go to special والے function کو use کیا ہے تو ویڈیو اچھی لے گی like کیجئے friend میں share کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں شکریہ